اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے واحد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج اس ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کریں گے اس انکو پینڈ سپریگن کی یہ 450 وات کی ہے یہ مشین اور اس سے پہلے جو میں نے ریویو کی تھی تو اس مشین کی کی تھی یہ 350 وات ہے آپ اس پہ لکھا دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ 350 وات ہے اس مشین کی جو ویڈیوز ہیں میرے چینل پہ موجود ہیں میں ان کا لنکس جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور اگر آپ نے وہ ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی تو اس آئی بٹن پر کلک کریں تو آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکیں گے اس میں میں نے کافی ڈیٹیل سے اس کی ریویو کی تھی تو دوستو یہ مشین کافی لوگوں کو پسند آئی اور کافی لوگوں نے مجھ سے جو کمنٹس میں کانٹیکٹ کیا کہ یہ مشین ہمیں چاہیے تو دوستو میں خود جو ہے نا اس کا لینے والا ہوں بیچنے والا نہیں کیونکہ جس دکان سے میں نے یہ لی ہے وہ تقریبا یہاں سے کافی دور ہے وہ شہر میں ہیں اور میں گاؤں میں رہتا ہوں یا نہ کوریئر کا کچھ سرویس ہے اور نہ مجھے کوریئر کی چارجز کا پتہ ہے کہ آپ کے علاقے تک پاکستان میں سٹیز جو ہیں ان تک کوریئر کی چارجز کتنی ہیں تو میں جو ہے اگر آپ یہ مشین لینا چاہتے ہیں اس کی ریویو کے بعد اگر آپ یہ مشین لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ نمبر میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ نمبر ہے دکان اس دکان کی تو اس کے جو دکان کا مالک ہے ان سے میں نے بات کی ہے کہ آپ لوگ کو یہ مشین چاہیے تو آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ کریں اور ڈاری کی ان سے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں تو اس کی قیمت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اٹھتیس سو روپے تین ہزار آٹھ سو روپے کا جو چار سو پچاس وات ہے اور یہ تین سو پچاس وات ہے یہ مجھے پینتیس سو کا ملا ہے کیونکہ یہ ریڈ بہت ہی مناسب ہے میں نے آن لائن جو چیک کی تھی دراز ڈارٹ پی کے پہ تو یہ چار سو پچاس ہے وہ پانچ سو وات مشین تھا تو اس کی قیمت کچھ لگ بگ چھ ہزار سے اوپر مطلب اس میں وہ کوریر چارجز بھی جو آپ کو شپمنٹ چارجز ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں تھی پھر بھی چھ ہزار سے اس کی جو پرائس تھی وہ اوپر تھی تو اس کی پرائس کافی مناسب ہے تو آئیے بوکس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ دونوں مشین جو تقریباً سائز میں ایک جیسے بھی ہے اور شیپ میں بھی کیونکہ یہ مادل ایک ہی مادل ہے اس پی جی پینٹی زیرو آٹ تو یہ مادل سیم ہے تو اس میں یہ وات کا صرف پرک ہے کہ یہ چھ سو پچاس وات ہے اور یہ تین سو پچاس کا ہے تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشین ہے اگر اس میں اس پہلی مشین کی طرح اس میں بھی مینول ہے اور یہ نیڈل دیا ہوا ہے صفائی کے لئے یہ کپ ہے اس میں اس کی جو پوری ڈیٹیل ہے تو یہ مینول میں لکھی ہے تو آپ اس میں پینٹ دالیں گے اگر اس مینول کے ٹائم کے مطابق وہ اس وقت میں یہ کپ خالی ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ پینٹ اس کے لئے صحیح ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں مشین یہ ایک ہی شیپ کے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ہی سیم اس کی جو شیپ ہے تو اس میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے تو دوستو یہ اس کا جو بٹل ہے یہ 800 ایمل کا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے یہ سٹرا لگا ہوا ہے یہ موئی بل ہے فرض کریں اگر آپ سپری کرنا چاہتے اور آپ کی جو مشین کی پوزیشن ہے وہ اس شیپ میں ہے تو آپ سٹرا کو اس پوزیشن میں رکھیں گے کیونکہ سارا پینٹ جو ہے نا وہ اس سائیڈ پہ آ جاتا ہے تو یہ اس کو سک کرتا ہے اگر آپ اوپر کی طرح کرتے ہیں تو آپ اس کو اس سائیڈ میں رکھیں گے یہ آپ اور یہ سٹرا جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ جال ہے یہ سٹرا ہے یہ آپ صفائی کیلئے اتار سکتے ہیں اس طرح اس میں جو ہے لگے ہوئے سارا سامان آپ صفائی کیلئے اتار سکتے ہیں دوستو میری ویڈیوز پہ کافی سارے کامنٹس اس کی صفائی کے مطالق آئے تھے کہ آپ اس کو صاف کیسے کرتے ہیں تو اس کو یوس کرنے کے بعد آپ کو میں اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ اس کی صفائی کیسی ہوتی ہے جو کافی آسان ہے تو دوستو اس کا جو ہے نا یہ نوزل یہ پیتل کا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پلاسٹک کا ہے اس پہ پیسے ویسٹ نہ کریں تو یہ آپ کو جو ہے نا میں کلوز سے بھی دکھاؤں گا یہ پیتل کا ہے اس کا یہ نوزل اور یہ بھی اسی طرح تین پوزیشن میں آپ کو جو ریزلٹ دے گا ہاریزنٹل ورٹیکل اور ڈاٹ کی شکل میں یہ آنا بٹن ہے اسی طرح اور یہ جو پینٹ مقدار کم زیادہ کیلئے یہ ناپ دیا ہوا ہے اور یہ اس کا ٹریگر ہے اس کو دبانے سے یہ پینٹ شروع کر دیتا ہے یہ کافی سمپل ہے اور اس مشین کی طرح اس میں بھی بلور لگا ہوا ہے فسٹن وغیرہ نہیں ہے تو دوستو اس کے جو ٹیبل میں اس کپ کے مطالق لکھا ہے کہ یہ آپ مطلب اس میں کیا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو سولونٹ بیس پینٹ ہے پریمرز ہے پکلنگ ہے اور یہ یہ وارنشز ہے وارٹر بارن پینٹس ہے آٹوموٹیو ٹاپ کورٹس ہے اور ورٹ پروٹیکشن سینٹر یہ سارے چیزیں آپ اس سے کر سکتے ہیں تو میری ویڈیو پر ایسے بھی کمنٹس تھے کہ اس کو ہم dlaξo کے پینٹ پینٹ کیس کے لیے اور کار کی پینٹ سے تو یہ پینٹ یہ پینٹ مشین ہے یا آپ اس کے ذریعے آپ superpower بھی پینٹ کر سکتے ہیں ولukamental کو بھی کر سکتے. دیوارو کو بھی کر سکتے ہیں لگڑی کو بھی کر سکتے ہیں زضب یہ پینٹ کے لیے beenheren تو بغیار تائم ویسٹ کیے ہوئے آئیے اس کو چیک کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ پینٹ ہے اور اس کو ہم بنائیں گے بھی اس کے ساتھ ہم پیٹرول میکس کریں گے میں کب کا استعمال اس لیے نہیں کر رہا کہ کیونکہ مجھے پتا ہے کے پینٹ کس پوزیشن میں ہونا چاہیے اس میں ہم ڈالیں گے کچھ پیٹرول اور ایکس کو کریں گے ہم میکس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ پینٹ جو ہے اس پوزیشن میں ہے دوستو پینٹ کرتے وقت آپ کو چاہیے کہ آپ ماسک پینیں جو اچھی کوالیٹی کا ہو کیونکہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں اور وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں دوستو پینٹ کرتے ہیں Delta موسیقی موسیقی تو دوستو اس کی صفائی کیسی کرنی ہے تو اس کے لئے یہ آپ ایک استعمال شدہ ایک برش ہے دانتوں کا یہ آپ کوئی سا بھی ایک برطن لے سکتے ہیں اور سب سے پہلے آپ اس کا جو یہ نوزل کے ڈکن وغیرہ ہے یہ کھول دیں نیچے آپ بوٹل اس کا اتار دیں اس کا یہ سٹراجو ہے یہ آپ اتار سکتے ہیں جس طرح ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا نیچے یہ چیزیں یہ اب اتار دیں اور یہ سارا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو پارٹس میں نے ہٹا دیئے تو اس کو میں رکھتا ہوں سائٹ پہ اور پہلے ان چیزوں کو میں کرتا ہوں صاف یہ چیزیں اتنا خاص نہیں اگر یہ ساب بھی نہ ہو یہ وغیرہ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں یہ ویسی اس پہ کچھ فرق نہیں پڑتا اس کی یہ سراخ ہے یہ صاف ہونے چاہیے جس طرح میں ابھی کر رہا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی صاف ہو گیا اس کو بھی آپ سائٹ پہ رکھیں یہ چیزیں ضروری ہیں اس کو صاف کرنا ابھی ضروری ہے کہ اس کو صاف رکھیں آپ اس کی یہ سراخ آپ اس پہ نظر ڈالیں گے کہ یہ تو مطلب اس میں کچھ چیز تو پنسہ نہیں ہے تو یہ صاف ہے یہ جالی آپ نے ضرور ہٹانی ہے اور اس کو آپ اس طرح دو سکتے ہیں یہ دیکھیں نئے اس طرح صاف ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو ڈالنا ہے توڑا سا پیٹرول جس طرح میں کرتا ہوں نیچے کے سائٹ پہ آپ انگلی رکھیں اور یا آپ توڑا سا پیٹرول ڈال دیں آپ اس کو اس طرح خوب بھیلائے تو یہ اندر سے بلکل ہی صاف ہو گیا باقی اس چیزوں کو بلکل ہی شیشہ بنانے کی کوئی ضرور نہیں ہے صرف ان کی یہ سراخ یہ صاف ہونے چاہیے جس طرح یہ ہے اس میں آپ یہ جو پیٹرول ہے وہ آپ ڈال دیں توڑا سا اور بھی آپ ڈال دیں اس طرح ہاتھ رکھ کے توڑا سا اس کو ہلائے یہ چیزیں باہر سے اگر کچھ اس میں مطلب یہ گندہ ہو باہر سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو چاہیے کہ اندر سے اس کو صاف کریں صرف مطلب یہ کہ یہ پینٹ جمی نہ ہو اس میں اور پھر یہ خوش نہ ہو جائے تو اس کے جب خوش ہونے کے بعد اس کے کچھ ذرات ہوتے تو وہ مشین میں چلے جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندر سے مطلب صاف ہو گیا اس کے اندر آپ اور بھی توڑا سا پیٹرول ڈال کے اس کو مزید صاف کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے یہ صاف ہے باہر سے یہ ابھی خوشک ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو آسانی ہے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ادنی ضرور نہیں ہے اب رہتا ہے مشین کی صفائی وہ آپ دیکھیں اس میں جتنا بھی یہ جو گندہ پیٹرول ہے اس کو میں اگر آپ کو کسی چیز کیلئے استعمال کرنا چاہتے تو بے شک کسی چیز میں ڈال دیں میری کام کی نہیں ہے تو میں اس کو جو ہے نا اس کو صاف کرتا ہوں اس میں میں نے پیٹرول دا دیا اس میں میں نے پیٹرول دیا اس میں نے پیٹرول دیا اس میںے پیٹرول دیا اس میں بے فرگوپ یہ اس کا اندر بھی آپ بریش ہے اس کی صفائی کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صاف ہو گیا ہے آپ یہاں سے پھر تھوڑا سا ساپ پیٹرول ڈال دیں یہ نوزل ہے نوزل کی صفائی آپ اس طرح کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے بلکل صاف ہو گیا ہے اور یہ نوزل ابھی اس کو اندر کے حصے کو صاف کرنا ہے وہ کس طرح کریں گے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے جو سارے کمپوننٹس وہ آپ دوبارہ اس طرح لگا لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لگا لیا اب اس میں آپ پیٹرول ڈالیں ہوا اس کو اس طرح فٹ کریں اور اس کو فل سپیڈ پر کریں مطلب اس کی سپیڈ ناب سے آپ زیادہ کریں اور اس کو جس طرح میں ابھی کرتا ہوں بجلی میں اس کو پلگ ان کر کے اس کو چلاتا ہوں تو اس وجہ سے یہ پیٹرول یہ سک کرے گا اور نوزل کے ذریعے پیٹرول باہر جائے گا تو اس میں جو سارا اندرونی پینٹ رہ گیا وہ تو بھی ساف ہو جائے گا جس طرح میں کرتا ہوں امید ہے دوستو کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اسی طرح اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ حافظ نمید موسیقی موسیقی